نور الحدہ جو ٹرسٹ ہے یہ بھی سامنے آ چکا ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے آج یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل کیمپ بھی لگا ہے میریج سرمنی کا جو کیمپ ہے وہ یہاں پہ لگا ہے یہ جو میڈیکل کیمپ ہے اس کے ذریعے سے لوگوں جو بیمار لوگ ہوتے ہیں گریب دبکہ کے لوگ ہوتے ہیں جو ہاسپٹل میں علاج نہ کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ آکے دوائے لیتے ہیں اور ڈاکٹروں نے ان کا اچھی طرح سی جانج بھی کیا ہے اور یہاں پہ میریج سرمنی بھی جو ہوئی ہے یہاں پہ کچھ ہماری سسٹرز کا جو نکاح ہوا ہے وہ بھی آج یہاں پہ ہوا ہے نور الحدہ ہمارے سامنے آیا ہے تو ہمیں نور الحدہ کا بھی سپورٹ کرنا چاہے اس کے ذریعے سے ان گریب دبکہ کی بیٹی ان کو کی نکاح ہوتی ہے نکاح سرمنی جو ہوئی یہاں پر وہ بہت دیکھنی لائک تھی کیونکہ غریب جو بچیاں ہیں جن کے آج گھر میں ہوتے فیسلٹیز نہیں ہیں کہ وہ شادی کر سکے اور یہ ان کو بہت ہی معاملت کرتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے انہیں نے ان کا خیال رکھا ہے اور ان کے جو بھی ان کی ضرورت تھی وہ انہیں کی اور ہمیں شکر گزار ہیں خدا جو فانڈیشن ہے ان کی طرف سے کیونکہ اس علاقے میں جب سے آئے ہیں بہت بچیوں کی نکاح میں شامل ہوئے ہیں اور ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے جو ان کے حلب چلا رہے ہیں اس فانڈیشن کو اور باقی بہت اچھا ہے ان کی وجہ سے ہم یہاں بہت اچھا فیل کر رہے ہیں نور الحدہ فانڈیشن ویل فیر کی طرف سے یہ مقام میں ایک پرگرام چلا گیا جس میں ایک مفت تیبی کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا تو وہی موقع پر جو ہے دو گریب لڑکیوں کو بھی یہاں پر جو ہے مریج کے حوالے سے جو سامانے وہ بھی فرم کیا گیا تو اس پرگرام پر ہی مقصد تھا جو بھی تب کہہ میں گریب ہے کہیں نہیں کہیں انہیں اس ٹرسٹ کی طرف سے یہاں پر فائدہ مل سکے اور عام لوگوں پر یہ زور دیا گیا ہے کہ اس ویل فیر ٹرسٹ کے ساتھ ہاتھ بٹائے ہاتھ بٹائے اور زیادہ سے زیادہ مانت کرے تاکہ وہ گریبوں کے ساتھ ساتھ جو بھی اس خماش میں اچھائے لڑکیوں کی بات کرے جو گریب تب کسی واپس تھا کہیں نہیں کہیں انہیں کہیں خیالہ مل سکے آدھرڈہر جیکیٹو ویٹی پورنٹ سیون نیوز ماغام